بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی ہے اسی کے ذنبے چند باتیں آپ کے خدمے میں بیش کرنا ہے پروردگار علم اشار فرمارا ہے لا يملکون الشفاة اللہ من اتخذہ اندر رحمان اہدہ نہیں ہیں کوئی مالی کی شفاة اللہ مگر وہ ہیں من اتخذہ اندر رحمان اہدہ جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے سارے چہرے وہ بیٹھے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں مجلس جزا کی زیند بنتے ہیں میرے بھائی جناب چوری ساجی قریش صاحب میرے بھائی افضل جتوی صاحب حاضر پور سے تشریف لائے ہیں ملتان سے جو جو جہاں سے آیا ہے بس میرے سارے چہرے گا اللہ کہہ نہیں ہے کوئی مالی کی شفاة پھر کہہ اللہ مگر وہ ہیں من اتخذہ اندر رحمان اہدہ کہ جنہوں نے رحمان سے وعدہ لیا ہے ڈی جی خان اور گرد و نماء کے صدایت و مومنین یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا آپ بولتے ہیں کہ میں بڑھتا ہوں گا میرے سارے چہرے گا میرے بھائی افضل جتوی صاحب مالک آپ کو آباد اکے یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا کہ جس کی وجہ سے توہید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اور پھر پروردگار نے شفاعت کا اختیار کچھ ہستیوں کو دیا اگر آپ سب بیدار ہیں ابتداء میلس ہے اگر بولیں تو میں آپ کو وہ معاہدہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے شفاعت کا اختیار کچھ ہستیوں کو دیا عالم اروہ میں یاکور کا تکف ہے تکف پر ایک تاج ہے تاج کا نام تاج شفاعت ہے ساتھ ایک فیرست رکھی ہوئی ہے آباد اکدہ دائی کون ہے جو یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ سجائے مگر پہلے وہ یہ شرائط پڑھ لے جو ان شرائط پر پورا اترے وہ دستخط کرے معاہدہ کرے تاج شفاعت اٹھائے اپنے سر پہ رکھے اور شفاعت کا اختیار مسکودہ سے لے ان شرائط کو پڑھنے کے لیے آدم آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلڑ گئے نوح آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلڑ گئے عبراہیم آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلڑ گئے یہیہ آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلڑ گئے انوش آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلڑ گئے عیسیٰ آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلڑ گئے جو بھی پلڑ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا شرائط پڑی سخت ہے معلوم نہیں توہید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ کون تھا جائے گا ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مہوے گفتگو تھی یا عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑا جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ لیا نانا نے نواز سے کہا بیٹا یہ کیا کیا کہ نانا سوالا خنبیہ میں یہ تاج تجھ پہ ججتا ہے شرائط جانے اور حسین جانے بڑی مہربانی بڑی مہربانی جنرام آپ سلامت رہی آل محمد آپ کو آبادک کے ان ہاتھوں کی خیر رہو جو مدد ہیں ان باسوبین علیہ وسلم میں خنند ہوتے ہیں نانا سوالا خنبیہ میں یہ تاج تجھ پہ ججتا ہے بولیے شرائط جانے آپ نے بولنا اور میں نے پڑھنا ہے جو ابھی تک آپ نے بولے میں اپنے معصوم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس کے بعد ان کی مرضی وہ بول نہیں ہے کاموش ہیں جتین بھائی افضل جتے سالد بھائی میرے راک کے چھٹے مولا فرماتے جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے جو بھی ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ حضور ایک معاہدہ کر لے سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ فرمائے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر ہم بولے گے بسم اللہ بیر بھائی بیر بھائی بڑی میرے آپ کی ہے بسم اللہ یا سارے تلو سے لبیک یا سارے تلو سے لبیک یا سارے اے حضوری یا لی یا لی یا لی لبیک اور ہے آپ صاحب رہے محمد آپ کو آبادہ کے مالک صدیقی برادلان کی توفیقات میں ادافہ فرمائے اقبال بھائی اور ان کے دیگر آئی زکربہ کی مولا توفیقات میں ادافہ فرمائے فرمائے نانا سوالا کھمبیہ میں یہ تاج شرائط جانے اور حسین جانے بہت مہبانی دو لفظ ہے بڑے عرصے بات آپ کی زیارت ہو رہی ہے انشاءاللہ کچھ باتیں آج اور پھر جس طرح آنے والے شیڈول اور اس میں پچیس مورم انشاءاللہ میں اور میرے بھائی فرانس آبادی دیں گے دو لفظ ہیں ایک ہے شفا اور ایک ہے شفا شفا اور ہے شفا اور ہے نہ ڈی جی خان میں اکثر کہتا ہوں کہ علم و عدب کی درتی ہے یہاں پر کسی بات کی تشریح کرنا چراغ دکھانے کے متراتے وزورج کو آپ بولیں کہ میں جن جملے کہوں گا ایک ہے شفا اور ایک ہے شفا شفا اور ہے شفا دور شفا بیماری سے نہیں جا شفا شفا گناہگار کی بکشش نہ نہ بولتے آئیں گے شفا بیماری سے نہیں جا اور شفا بولو گناہگار کی بکشش اور جس قریم کربرا کی میں بات کر رہا ہوں بای جن اس حسین نے آتے ساتھی شفا آنا کولا آئے 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 نہ نہ بولتے آئیں گے اور میں بڑھتا ہوں گا امام حسین علیہ السلام نے بولی آتے بندے تک کیا کولا آتے ساتھی شفا کھانا کولا سانجید بھائی پہلا مریض آرش کا آئے آئے اتنا اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں مالک آپ کو آماد رکھیں کیا کہا میں نے پہلا مریض آرش کا نام فطروس چلے میں نتیجہ پہلے بات بات میں کروں گا دو لفظ ایک شفا ایک شفا سلطان کربلا نے آتے ساتھی شفا کھانا کولا پہلا مریض آرش کا دنیا میں آئے تو پہلا مریض آرش کا دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا آرش والے کا نام فطروس فرش والے کا نام ہور آسمان والے کو شفا دی زمین والے کی شفاعت کی آئے 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 بڑی مہربانی ان دو سوا کشی فرما ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں آل محمد آپ کو آباد رکھیں میں نے کہا ایک کی شفا کی اللہ ہوگا اللہ ہوگا اور دوسرے کی شفاعت کی اور دیتا میں گئے نظام بدل دیا اور بدل کر بتایا کہ جس کی ایک وقت میں آرش اور فرش دونوں جگہ حکومت ہو اسے حسین کہتے ہیں بولیے گا مولا آپ کو سلامت رکھیں آل بھئی فطروس پہلا مریض ہے اچھا ہوا کیا تھا اللہ نے جب اسے بالوں پر دیئے تھے اس نے ایک دعویٰ کیا پرواز کرتے ہوئے ممسلی مجھ سا کون بہت شکریہ جناب بڑی مہربادی اللہ نے بالوں پر لیے اور یہ کہہ کر لیے کہ یہ تقبر ہے اور تقبر مجھے پسند نہیں حضر بے جنلا کہہ دوں حضر بے جنلا کہہ دوں کیا کہ یہ تقبر ہے کہ ممسلیٰ نے کہا کہ مجھ سا کون یہ تقبر ہے اور تقبر مجھے پسند نہیں اللہ اکبر اگر آپ سب بولیں تو اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے اور نوجوان درستوں کو بات سمجھا کر ان سے دعا لینے کے لیے جملہ کہوں اللہ نے فطروس کے بالوں پر لیے کیوں کہ اس نے کہا تھا ممسلی مجھ سا کون اللہ نے کہا تقبر مجھے پسند نہیں بالوں پر لے لیے مگر جب شبان کی تیر کو بطول کی گود میں حسین آیا اللہ نے ملائکہ سے کہا ممسلی مجھ سا کون آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے آخری بندے تک خدا نے کہا ممسلی مجھ سا کون ملی بیرگانی انا خالق الحسین آئے 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 نانا تھکیے گا نہیں کیا کہا میں حسین کا تھک گئے ہیں یہ سنیں گے آگے فرمایا ممسلی مجھ سا کون انا خالق الحسین میں حسین کا بنانے والا وہ غرور بھی اسی بات پر کرتا ہے کہ اس نے مصطفیٰ بنائے اس نے مرتضیٰ بنائے اس نے سیدہ بنائے اس نے حیطن حسین بنائے تھکے میں تو نہیں آپ سہبان اور جب تمام فرشتوں کی موجود کی میرے خدا نے کہا نا مجھ سا کون بہت اللہ اس کے بعد آبادیں کو تتائی میرے جتنے فرشتیں ہیں آئے 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 توجہ ہے آپ صاحب علی محترم کی ایک سروات آپ آبادیں بلنگ بڑھئے گا بسم اللہ جی بسم اللہ جی گم رہا ہے تو نہیں آپ صاحبان میرے بھائی شہباز پاکستان شاہین یورپ جناب ملک منتظر مہدی صاحب اور تشریف لائے ہیں مالک کے لئے آباد و شاد رکھے آپ سب کو بھی آباد و شاد رکھے بانیان کی مولا توفقات میں اضافہ فرمائے منتظر بھائی میں نے بات شروع کیا کہ سلطان کربلا اللہ نے آتے ساتھی شفا خانہ کھلا پہلا مریض عرش کا نام فطروس تھکے میں تو نہیں آپ صاحبان میرے تب دیکھیں کہ اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا میرے فرش لو جی پروت دکھا فرمایا عرش کو چھوڑو فرش میں جاؤ بطول کی چوکٹ کا بوسر لو میرے محبوب کو اس کی حسین کی آمر کی مبارک دو میں نے دیکھنا ہے کہ اس لمحے کون کتنا بول سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہیں اللہ جو تمام ملائکہ سے کہہ رہا ہے فرش پہ جاؤ بطول کی چوکٹ کا بوسر لو تو جانتے ہو کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہیں میرے اور آپ کے چلے مولا سے زائین نے پوچھا تھا مولا فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا مولا سے پوچھا مولا فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں امام فرمت ہے تیرے سمجھنے کے لئے یہی کافی ہے اللہ نے جب سے روح زمین پر قبر حسین بنائی ہے روزانہ ستر ہزار ملائکہ آپ اس کو چھوڑ کے فرش پہ آتے ہیں قبر حسین کا تواف کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں امام فرمت ہے جو پہلے دن آیا ہے اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی آئے 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 بہت مہربانی جناب بڑی مہربانی آخر ملے تک ہاتھ بھولر گھر گیا ہے داری نانا میں نے تو اگلی قریمی بتانی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کون کون اس وقت اسی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کس کے پاس شیفر مہودت ہے اور وہ بغیر بھی سے پاسپورٹ کے کربلا جانا چاہتا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جو پہلے دن آیا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی یعنی جو فرشتہ پہلے دن قبر حسین کا بوسہ لے کر گیا وہ قیامت تک دوبارہ قبر حسین کا بوسہ نہیں لے سکتا ہم پر حسین تیری اتنی قریمی کہ فرشتوں نے ایک بار تیری قبر کا بوسہ لیا تو ہمیں ایک بار کربلا بلاتا ہے ہم دل میں دس دس بار تیری روزے کی جانی قبر ہوتا لے آئے آئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مولا آپ کو سلام رکھیں اب جب چلے سارے فرشتے ایک جملہ مندر بھئی کہنا چاہتا ہوں چونکہ آپ اچھا پڑھتے ہیں اچھا لکھتے ہیں ایک جملہ کہوں ستین بھائی جب عام کوئی پنکھا چل رہا ہوں آپ ایک لمحے کے لئے خاموش ہو تو آپ کو اس ایک ہلکے سے پنکھے کے چلتے ہوئے بھی پروکی آواز آ رہی ہے جب عام پنکھے کے پروکی آواز آپ کے کانوں تک آتی ہے تو جہاں لاتادات ملائکہ آئے 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 اس توجہ کا شکریہ جو پہنچ گیا اسے میں بھا بھا کہتا ہوں جو نہیں پہنچا اسے ساتھ لے کے جلنا چاہتا ہوں میرے ساتھ بھی جگا جہاں لاتادات فرشتے ہوں انہوں نے جو اپنے پروک کو پھڑ پڑایا ہوگا تو کوئی شور تو پڑپا ہوا ہوگا حضر جتو عزب جو اس شور پر لگ گیا اسی کو لطف آئے گا جب فرشتوں نے اپنے پروک قرآن بڑھنے کے لئے پروک کو بھا جن پڑ پڑایا یہ ایک شور پلند ہوا وہ شور فضروس کے کانوں میں گیا فضروس جبریل سے کہلے گا جبریل یہ شور کیسا ہے کیا قیامت آگئی اسے میں نہیں قیامت کا وارث آگیا آئے 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 اللہ ہو اللہ ہو اکبر حیداری بس میرے ساتھ ہی جگا بیان میں سمیتنے کی در بات کا چلا مالک آپ کو اب آرکھیں پر میں کیا قیامت آگئی کہ نہیں قیامت کا بولو اب جو سب فرشتے چلنے لگے تو ایک فرشتے نے جبریل سے کہا جب سب جا رہے ہیں فضروس کو بھی لے چلتے ہیں میرا غازی خان صاحب آنے عقیدہ تشریف فرما ہے یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو علی کو مانتے ہیں سوچتے نہیں ہیں اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو نہیں تھوڑے لوگ بولے جس کا عقیدہ میں صد ملتا وہ تو بولے میں نے کہا اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو اچھا تیسری زوا پر میں دیکھوں گا کہ کون چھپ رہے گا اور کون بولے گا میں نے کہا اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو آئے 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 توجہ ہے آپ صاحبہ توجہ ہے آپ صاحبہ مات رکی جا کے کہا اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگت نہ ہو اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عددار نہ بنے اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے تبجھو ہے آپ صاحب صاحب ماتم کی جا کے کہا اچھا چھو فرشتہ نے کہا نا بس نتیجہ تھا کہا کہ اس کو بھی لے چلتے جبرین نے کہا لے چلو اب فطر اس کو لی اور چل دی مریض کی فطرت بتاؤں آپ کو یا انڈیرہ غازی خان میں اگر کوئی مومن بیمار ہو جار بیماری مومن کے لیے اس کی گناہوں کا کفارہ ہے تو سبتہ ان بھئی آپ یا زفر شاہ جی یا اقبال بھائی اس کی عیادت کو جانے اور اسے کہیں گے یار تجھے یہاں سے شفا نہیں ملی تو چل میں تجھے ملتان لے کے چلتا ہوں مہا نشتر میں ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے جو تیرا علاج کرے گا اور انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا بات میں نے ایک بندے کو بھی سمجھا دی تو میرے یہ بات کرنے کا مقصد پورا جائے گا یہ کہہ کر آنکھوں سے گاڑی میں بٹھا لیا ابھی وہ غازی گاڑ بھی نہیں پہنچا مریض کی فطرت ہے اور افضل بھائی اس فطروس کی ست کے مالک آپ کو سیحت کاملاتہ فرمائے مالک آپ کو شفاہ کاملاتہ فرمائے آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر ہم سب پر مالک قائم و دائم رکھیں میں مجلس حسین علیہ السلام میں آپ کے لئے یہی دعا مانک سکتا ہوں اور یقینا یہ تری بڑی دعا ہے کہ جب مجلس حسین کی ہو چالیس مومن سے زیادہ ہوں اور آمین کہہ دے تمہار سنو فرماتے ہو اس کی دعا رد نہیں ہو سکتا توجہ چاہوں گا ایک مومنہ بیمار ہے مالک جو جو بیمار ہیں اس ذکر قصد کا مالک انہیں شفاہ کاملاتہ فرمائے اب میں وہ مریض کی فطرت ساجد بھائی بتا رہا ہوں قضبہ فازل پور سے لے کے اور ملتان تک کی بات ہے توجہ چاہوں گا مریض کہے گا جہاں مجھے لے کر جا رہے ہو جب میری ڈھارس باندھو وہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے گا آئے 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 نا 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 آپ نے اگر ہی دور دے گا تو بات ادھر ادھر چل جائے گی بسم اللہ وہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے گا پھر توجہ چاہوں گا وہ کہے گا ہاں ہاں فکر نہ کر جہاں تجھے لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا وہ تھوڑا اور آگے کے مظفر گڑھ پہنچ گئے اس نے پھر کہا میری ڈھارس باندھو جس ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہو مجھے شیفہ مل جائے گی انہوں نے کہا ڈاکٹر کی کلینی کے باہر پہنچ گئے اس نے پھر یہ کہا جہاں لے کے جا رہے ہو میری ڈھارس باندھو میں ٹھیک ہو جاؤں گا انہوں نے کہا ہاں ہاں فکر نہ کر تو ٹھیک ہو جائے گا مجھے آپ کی خبر نہیں کون بولے گا اور کون کون اس نے میں شیفہ چاہتا ہے عج سے لے کے بطول کی چوکٹ تک مطادر بار فترس جبرائیل سے یہی کہتا رہا میری ہمت تو باندھ جہاں لے کر جا رہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا جہاں لے کر جا رہا ہے مجھے شیفہ مل جائے گی یا جبرائیل نے فترس سے کہا فترس لا تسلان الحسین نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے آئے 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 اللہ اکبر بسم اللہ توانجو ہے آپ ساکھ بلو عطرم کی کیا کہا لاتا سلان الحسین نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے اور پھر آج کا نتیجہ یہی ہے کہ فترس آیا نبی سے کہنے لگا مبارک ہو حسین کہا خیر مبارک کنگب برسوں پہلے بالوں پر چلے گئے تھے آج حسین آئے آئے اور منتظر بھائی آپ کو ایک جملہ حدیعہ کروں فترس تو شاہ صاحب میرے جتنے مولا کے مدہ خان بیٹھے فترس تو کب سے بیمار تھا اب بتا نہیں کون بولے گا زمین پر دائری طور پر مصطفیٰ آئے فترس نہیں آیا کعبہ میں علی آئے فترس نہیں آیا علی کی گود میں حسن آیا فترس نہیں آیا اللہ جانے کتنا کریم ہے حسین ادھر حسین آیا ادھر فترس آیا آئے 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 حیدری آل محمد آپ کو آباد رکھیں آل محمد آپ کو آباد رکھیں ایک جملہ کہوں دنیا خطرناکت تک حسین بھائی ظالم ہوتی ہے حسین خطرناکت تک کریم ہے آئے 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 طرح کریمیں سنیں گے جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں طرح کریمیں سنیں گے کہنے لگا مولا مجھے شیفات شاہی نبی فرماتے مبارک اس کی حسین فرماؤں اس کے آرام میں بھی خلل نہ آئے تیرا کام بھی ہو جائے تیرا غذر خان والوں کا ایک اپنا میہار ہے مالک آپ کو آباد رکھتے کہا کہا کہ تیرا کام ہو جائے اس کے آرام میں خلل بھی نہ آئے ستن بھئی حسین کا پھر کیا کروں فرمائے اپنے پرو کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا نہیں 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 محسن نکویس آپ کی درتی ہے بولیے تو صحیح کیا کہ آپ انہیں پرو کو گہوارے سے مس کر اور اڑ جا یہ تو اڑ گیا یہ آپ اکثر میرے بھائی کے قصیدے میں سن دیکھے کہ کاش میرے پر ہو تو میں اڑ کر پرواز کر کے آپ کو یہی شعر سناؤ یہ اڑان خطابت کی اڑان نہیں ہے یہ فطرس کو دیکھ کر اڑنے والی اڑان کہ ادھر اس نے اپنے پرو کو مس کی اور یہ اڑ گیا یہ تو اڑا جبرہیل نبی کے قریب آیا اللہ کے نبی قربان جاؤں اگر شفا دیری تھی اس کے پرو کو حسین کے بدن سے مس کر آتا یہ حسین کے گہوارے سے مس کیوں کر آیا رسول نے کہا اس میں راز ہے کیا راز ہے فرمائے چودہ سو سال کے بعد جب میرے سے حسین کے عزادات اس کی محبت میں جلوس نکالیں گے علم نکالیں گے تادیا نکالیں گے جھولا نکالیں گے تو کچھ دیکھنے والے اعتراض کر کے کہیں گے علم سے شفا نہ لو تادیا سے شفا نہ لو جھولے سے شفا نہ مانگو یہ لکڑی کا دھانچہ ہے یہ تمہیں کیا دے گا فرمائے چودہ سو سال پہلے میں نے فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر آ کے فروں کو شفا دے کر آنے والے لوگوں کو بتایا اگر لکڑی بھی حسین سے منصوب ہو جائے وہ فرشتوں کی شفا کا سبب بن جاتی بڑی مہربانی جنگی بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد آپ کو آباہ رکھے تھک تو نہیں گئے آپ صاحبان مطلب کیا کہا گا لکڑی بھی حسین سے منصوب ہو جائے بہت مہربانی تو وہ فرشتوں کی شفا کا بولو نہ سب بولو کہ تو لطف آئے گا تو پھر وہ کریم کربلا جو دنیا میں آیا آتے ساتھ یہ کیا کہنے ہوں گے کہ جس کے قدم کیا دو جملہ اس حسین کے کیا کہنے ہوں گے ساجد بھائی جو حج کو عمرہ میں تبدیل کرتا ہے ایک بنجر زمین پر قدم رکھتا ہے اور اسے مولا بنا دیتا ہے آئے 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 نہیں لو سریعہ صاحب آئے ہیں نہیں لو سریعہ مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد آپ کو آباد و شاہ رکھتا ہے میں نے کہا بنجر زمین کو کیا بنایا بولو نہیں سب بولو کہ اچھا یہ یہاں پر بھی کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کائنات میں کتنے مولا ہیں بولو کتنے ایک دوسرا اور کیا کیا تھا حج کو ہائے 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 لطلی جگہ حج کو عمرہ میں تبدیل بعد میں یہاں چھوڑنے نگا تھا مگر چاچو آپ کے لئے ایک جملہ کہوں میرے آپ کے چوتھے مولا تھے سائل نے پوچھا اس نے کہا مولا ایک شخص آپ کے جو بابا حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا ایک شخص مکہ جائے اس کا کیا ثواب ہے ایک شخص کربلہ جائے اس کا کیا ثواب ہے بسکراللہ مولا فرماتے سے سن جو مکہ گیا اس سے ایک حج کا ثواب جو کربلہ گیا اس سے ستر حج کا ثواب نہیں 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 میں تو چونگر گیا آخری بنجر جو بیٹھا ہے جو کربلہ مولا جانا چاہتا ہے میرے ساہت دے کیا کہا کہ جو مکہ گیا اسے ایک حج کا سواب جو کربلا گیا بولو نہ تھوڑے لوگ بولیں کتنے حج کا سواب ستہ حج کا سواب سائل کے چہرے پر سوال یہ نشانہ آگیا حیران ہو گیا امام فرماتے حیران ہو گیا کہنے گا جی امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر ستر ہزار حج نہیں لو سلیا سائل بھار نے نہیں لو سلیا جو جانا چاہتا ہوں میں تو دیکھیں فرمائے اپنی حیرت میں اضافہ کر ستر ہزار حج سائل نے کہا مولا ستر ہزار امام نے کہا ستر لاکھ حج مولا ستر لاکھ فرمائے ستر کروڑ حج مولا ستر کروڑ امام نے کہا خاموش وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا لد کر دے کبر حسین ایسا حج ہے زمارہ بھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت ماجب کر دیتا ہے حاج ملد کر کے حیداری بسم اللہ آل محمد آپ کو عبادت فرمایا زبارہ بھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت بولو نہیں سب بولو واجب کر دیتا مولا میر بھائی اشواد جیو صاحب کو ان آل نرینہ تا فرمائے مالک آپ سب کو عباد و شاد رکھے تھکے وہ تو نہیں ہے فرمایا جو ہائے ہائے مکہ گیا اس کی اس کی مرضی قبول کرے یا رب کرتا ہے قبر حسین ایسا حاج ہے ظاہر ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت منتظر بھائی ایسی جنت ہے کربلا کہ مومن کا دل نہیں بھرتا اس کی کوشش ہے جمعہ کا دن ہے یہی امام زمانہ سے منصوب دن ہے یہی امام کے متوقع ظہور کا دن ہے دعا فرمائے کہ بس مالک پردہ غیبت سے پردہ ہٹے اور قائم آل محمد اللہ علیہ السلام ظہور فرمائیں کیوں کہ کربلا ایسی کرتی دوہزار سولہ میں اربین پر میں کربلا مولہ گیا بس بات سمیٹ لی آج کی بین الحرمین ایک خاتون سرکار گمبت امام حسین نے سم کو دیکھ بھی اور داروں کے داروں ہو گئی مولا میں تیرا چیلون کرنے کے لئے اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی اور اس بھیل میں میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے کیا روحانیت ہے مجلس میں میں نے پڑا فضائل کا جملہ آئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے میں سنیئے گا مولا اس بیلڈ میں اس رش میں میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے مولا جب تک بچے نہ ملے میں کیسے جاؤں گی تجھے تیرے بچوں کا واسطہ پردے میں میری مائے بہنے بھی سمات کر تجھے تیرے بچوں کا واسطہ مجھے میری بچے ملا منتظر بھائی دونوں بچے آئے اور انہوں نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھاما اور مسکرہ کی امہ پریشان کیوں ہے ہم یہ کھڑے ہم یہ موجود ہیں ماں نے دونوں بچوں کو دیکھا اچھا جو پھر کربلا مولا کرے کہ آج کے جملے قصد کا آپ میں میرے بھائی ہم سب کربلا والے کی زیارت کریں اس نے دیکھلا بچوں نے کہا امہ پریشان کیوں ہے ہم یہ موجود ہیں ماں نے دونوں بچوں کو دیکھا بھائی ساتھ جس پھر گمبت حسین کو دیکھا رو کر کہلے گی کتنا قریم ہے اسے کتنا سخی ہے اسے کتنا لچپال اسے پاس کھڑی اور تو نے کہا اب تجھے بچے مل گئے آپ واپس جا روتی کیوں ہیں اس نے کہا رو کر شکریہ نہ کر رہی ہوں اتنا قریم ہے میں نے تو اپنے بھونگے بچے واپس مانگے تھے اس نے مجھے زبان والے عطا اللہ اکبر میرا سلام ہو علی کی ان بیٹھیوں پر جو دین پہچانے کے لئے بازاروں میں مالک آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے میری طبق اللہ احمد کوئی جلدی نہیں مجھے آپ نے میری طبق کو اسے بڑھ کر مسائف کا استقبال کیا ہے مالک آپ کو عباد رکھے اور جن کی جھوڑیوں میں اولاد نہیں ہیں مالک ان کو اولاد نرینہ اتا فرمائے میرے بھائی شواقیو صاحب میرے بھائی فراسک شاہ صاحب اور جو جو بھی بیو اولاد ہیں مالک کے ذکر قصت کا انہیں بیٹا عطا فرما متظر بھائی یہ رو پڑے ہیں اس نے کہا میں نے تو گونگی بچے مانگے تو انہیں مجھے زمان والے عطا کر دیئے کیسی دھردی ہے کربلا یہ رونا یہ دیکھیں میں نے جملہ بڑھا آپ کی آنکھیں کیوں برسی صرف اس لیے کہ اس رونے کے پیچھے حضرت ہے حلی کی ان بیٹیوں کی جو گیارہ محرم کو بے پنا نوٹوں میرا مانا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ میرے حصے کا مسائب ہو گیا مگر میرا دل ہے کہ دن جمعہ کا ہے اپنے زمانے کے امام کی سے منصوب آپ کے جملہ سناؤں جو اس پورے پنڈال میں جو ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے ذرا وہ ہاتھ اٹھائے کہ کون کون امام حسین کی زیادت اللہ اکثریت گئی ہوئی ہے اور جو گئے ہیں مولو نے بار بار بھولائے جو نہیں گیا انہیں ایک مرتبہ ضرور بھولائے شاہ صاحب کبلا بھائی مہتبی میرے شاہ صاحب میرے مہترم جتنے بھی اب آپ یہاں پر ہے مالک آپ سب کو اباد و شاد رکھیں میں پیر فرشاہ جی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ستین بھائی آج موجودہ نقشے کے مطابق جہاں نہرے الکمہ بہری ہے دیکھنا میرے میں جملہ سنا کر آپ سے آج کی دعا میں رخصت ہونا چاہتا ہوں آج کا آخر جملہ یہ ہے کہ جہاں مقام سائفو زمان ہے نہرے الکمہ بہری ہے بھائی جن مہین پر مقام سائفو زمان ہے اس سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر باب سدرہ ہے اور پھر قبر حسین علیہ السلام ہے اگر رونا ہے تو پھر نقشہ سمجھنا نہرے الکمہ پر مقام سائفو زمان ہے اور ایک کلومیٹر کے فاصلے پر قبر حسین علیہ السلام ہے اب میں بتاؤں یہ جو نہرے الکمہ ہے یہاں جو مقام سائفو زمان ہے یہاں ہر شب جمعہ میرے اور آپ کا زمانے کا امام آتا ہے دو رکر نماز پڑھتا ہے پھر نہرے الکمہ سے لے کر قبر حسین تک کونیوں کے بل چلتا جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا مولا آپ کے آنسوف قبول فرمائے کونیوں کے بل چلتا روتے آؤ اور ایک جملہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین غیبت میں کسی نے میرے مولا سے سوال کیا مولا یہ کونسی جگہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں فرمائے یہ وہ جگہ ہے جہاں دسوی کے دن میرے دادا نے زین چھوڑی تھی اب اگر ماتم کرنا تو بے دف دیکھنا میں کوئی سیدوں کھول کر نہیں بڑھوں گا سائل نے مو پیٹ کر گا مولا زین یہاں چھوڑی دفن مہا ہوا امام برماتے تب ہی تو میں یہاں نماز پڑھتا ہوں یہاں سے کبر حسین تک کونیوں کے بل چلتا ہوں کہ دسوی کے دن دادا نے زین نیلے الکمہ پہ چھوڑی یہاں سے کبر حسین تک باقی کا فاصلہ شمر نے میرے دادا کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا میرے دادا کو کہتا ہوا مقتل گا لے گیا جہاں میری دادی زہرا مقتل میں بان بکھرائے رو کر کہتی رہی حسین آجا مانے تجھے چکیہ بھی اس کے بعد